اللہ الرحمن الرحیم جی آج کا ٹوپک ہے سب سے پہلے جاکب برزیلیس کا ورک دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کام کیا یہ ایٹم کی جو ڈیفینیشن ہے مارڈرن وہ دیکھنی ہے ایویڈنس آف ایٹم اور مالیکیول یہ چھوٹے چھوٹے دو تین ٹوپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے میں نے لفظ لکھا ہے یہ برزیلیس اس کا سوال کیسے آتا ہے سوال آئے گا کہ write down the work of جیکب برزیلیس یہ آئے گا what is the work of جیکب برزیلیس جے سے جیکب بنتا ہے اس نے بوک میں جیکب کا لفظ استعمال نہیں کیا سیمپل جے برزیلیس لکھا ہے اچھا اس نے دو کام کیے پہلا کام کیا اٹومک ماسز کچھ ایلیمنٹ کی ڈسکور کی مثال کے طور پر جیسے سوڈیم کا ماس تئیس ہے پوٹاشیم کا ماس تھرٹی نائن ہے کلورین کا ماس تھرٹی فائی پوائنٹ فائیو ہے تو یہ ان کا ایلیمنٹ کا جو ہے یہاں تذکرہ نہیں کیا ان ایلیمنٹ کا لیکن سام ایلیمنٹ کا اس نے ماس جو ہے وہ بسکور کیا پہلا کام اس کا یہ تھا لیکن میں نے لکھا ہے کہ all نہیں لفظ لکھا سام لکھا ہے کچھ ایلیمنٹ کا اس نے بسکور کیا اچھا دوسرا کام ہے کہ اس نے ایلیمنٹ کو سیمبل دینے کا طریقہ بتایا بگلہ سوال ہے کہ سیمبل ہوتے کیا ہیں جیسے آپ سوریم کو اینے سے ظاہر کرتے ہیں کس سے ظاہر کرتے ہیں اب مختلف زبانوں کے الفاظ ہیں مثلا اینے جو ہے وہ ایک گریک لینگویج میں یا لیٹن میں مجھے یہ کنفرم نہیں ہے لیکن اس کو کہتے ہیں نیٹریم اسی طرح پوٹاشیم کیلیم 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 کیسے کیسے لکھا جاتا نا حالانکہ انگریزی میں اس کو پوٹاشیم ہی کہتے ہیں لیکن جو یہ جس لینگویج کا ورڈ ہے پوٹاشیم جہاں سے نکلا ہے کہ وہ کیلیم سے نکلا ہے اسی طرح متعدد جیسے کیلیشیم کو ہم سی اے سے ظاہر کرتے ہیں سٹرونشیم کو ایسار سے بیریم کو بی اے سے بوران کو بی بی سے تو اس طرح متعدد ایلیمنٹس کے یعنی ہر ایلیمنٹ کا ایک سیمبل ہے ہر ایلیمنٹ کا سیمبل ہے علامت ہے جس سے ہم ظاہر کرتے ہیں اور وہ علامت کیسے دیں گے اس کو سیمبل کیسے دیں گے اس کو کیسے سیمبل سے ظاہر کریں گے یہ طریقہ دیا اس نے اس نے ایک میتھرڈ دیویلپ کیا سیمبل ایلیمنٹ کو سیمبل دینے کا طریقہ بتا دیا طریقہ بنا دیا طریقے کو ڈیولپ کر دیا کلیر ہوگی بات یہ جاکب برزیلیس کے دو کام ہیں کہ اس نے کیا کیا بولو کچھ ایلیمنٹس کا ماس ڈسکور کیا نمبر دو اس نے میتھرڈ ڈیولپ کیا ایلیمنٹ کو سیمبل دینے کا میتھرڈ ڈیولپ کیا اب ایلیمنٹس آگے ایٹم کی بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے لاسٹ ٹیم بھی ہم نے کی کہ ایٹم مختلف نظریات میں مختلف جو ہے لوگ اپنے دلائل پیش کرتے رہے ایٹم کے بارے میں اب فائنل ڈیفینیشن پر آگئے ہم نے کہا کہ ایٹم وہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل ہے جو جہاں سے یا جو کیمیکر ریاکشن میں حصہ لیتا ہے مثلا دیکھو یہ ایلیمنٹ ہے یہ بھی ایلیمنٹ ہے یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں یہ دونوں جس جگہ سے ملتے ہیں آپس میں وہ ایٹم ہے میری بات سمجھ میں آگئی مثلا آپ کوئی چیز کو جوڑتے ہیں کسی چیز کے ساتھ میں آپ مثال دے رہوں تو جب آپ جوڑتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ اس جگہ سے جوڑ رہا ہے تو اسی طرح کی یہ مثال ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایلیمنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ کیمیکل ریاکشن کر رہا ہے ایلیمنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جہاں سے وہ جس جگہ سے وہ ریاکشن کر رہا ہے وہ پارٹیکل ایٹم کہلاتا ہے اور یاد رکھ لیں ایلیمنٹ جو ہے وہ کمبینیشن آف ایٹم ہے کوئی بھی ایلیمنٹ کی بات کرو اس کے اندر ایلیمنٹ کہتے ہیں پیور سبسٹانس خالص چیز کا خالص چیز کا ایسا ایسا اسا یا خالص چیز وہ خالص چیز جو ملین ایٹم سے مل کر بنی ہو ملین ٹرلین یہ کچھ بھی ہو سکتے یعنی سارے کمبینیشن آف ایٹم مل کر ایک ایلیمنٹ بناتے ہیں ایٹمز مل کر تو ایلیمنٹ ایلیمنٹ کے ساتھ جب رییکشن کرتا ہے تو جو پارٹیکل رییکشن میں حصہ لیتا ہے اس کو ایٹم کہتے ہیں تو سمالیسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ ویچ کین ٹیک پارٹ اینا ارسہ دراز تک یہ بات سوچی جاتی رہی کہ ایٹم انڈیویزبل ہے ایٹم نا قابل تقسیم ہے ایٹم سو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے یہ تقسیم نہیں ہو سکتا یہی باتیں ہم ڈسکس کرتے رہے ہیں کچھ عرصے کے بعد جب ایٹم کی ڈیفینیشن بدل گئی جب ایٹم میں سے پارٹیکل نکل آئے پروٹان نکلا الیکٹرون نکلا نیوٹرون پوزیٹرون ہائپرون مائپرون متعدد پارٹیکلز پوزیٹری نو نیوٹری نو یہ سارے پارٹیکل وہ کہہ رہا مور دین ہنڈرڈ پارٹیکل ڈسکور ہو گئے کتنے مور دین ہنڈرڈ پارٹیکلز have been discovered from ایٹم ایٹم سے سو سے زیادہ پارٹیکل نکل گئے ان میں سے تین پارٹیکل کون کون سے پروٹان یہ مین پارٹیکل ہیں یوں سمجھ لیں اگلے بہت سارے پارٹیکل انہی سے نکلیں انہی کی کنورجن سے نکلیں ان تین پارٹیکلز کو ہم فنڈامینٹل پارٹیکلز کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فنڈا آپ سے پوچھا جائے what are fundamental پارٹیکلز تو آپ یہ بات بتا سکتے ہیں کہ پروٹان الیکٹرون نیوٹرون are called fundamental پارٹیکلز پروٹان الیکٹرون نیوٹرون are called یہ تین پارٹیکل فنڈامینٹل پارٹیکل کہلاتے ہیں اور مور دین ہنڈرڈ پارٹیکل discover ہو چکے اوکی ہوگی بات یہاں تک کلیر ہو گیا اب کہہ رہا ہے evidence کہتے ہیں ثبوت کو دلائل کو کہ item کیسے دیکھا گیا item نظر بھی آیا یا نہیں آیا item کا آپ کے پاس کوئی دلائل ہے کوئی ثبوت ہے ایک بات تو کلیر ہے کہ item بہت چھوٹی چیز ہے item بہت چھوٹا پارٹیکل ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نظر آ جائے گا عام مائکروسکوپ سے اب عام دیکھیں مثال کے طور پر کوئی وائرس بیکٹیریہ بھی بہت چھوٹے پارٹیکل ہیں بہت چھوٹے مائکرو آرگنیزم ہیں مائکرو آرگنیزم ہیں لیکن بہرحل وہ کہیں نہ کہیں چھوٹی مائکروسکوپ سے یعنی بڑی جس کی آئی ریزولوشن پاور ہے اسے نظر آتا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ item بہت چھوٹا پارٹیکل ہے عام عام مائکروسکوپ سے وہ نظر نہیں آتا عام مائکروسکوپ سے مراد کیا ہے عام مائکروسکوپ کو ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں ordinary مائکروسکوپ جو common مائکروسکوپ ہے جو استعمال ہوتی ہے عام مائکروسکوپ میں ہم دیکھنے کے لیے جو light استعمال کرتے ہیں وہ white light ہوتی ہے سورج کی روشنی کونسی روشنی white light کلیر ہو رہے ہیں میرے بات یہاں ساری باتیں میں نہیں لکھ سکتا اس لئے میں نے وہ important points لکھے ہیں جو میں نے lecture میں آپ کو سمجھانے ہیں بکیہ باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے کہ ordinary مائکروسکوپ میں ہم white light استعمال کرتے ہیں سورج کی روشنی اور سورج کی روشنی کی انرجی کم ہے آپ کو بتا ہے کیا ہے جس کی انرجی کم ہوتی ہے wavelength کا الٹ relation ہوتا ہے انرجی کم ہے تو wavelength longer ہے انرجی کم ہے سمجھا رہی بات انرجی کم ہے تو اگر انرجی اور wavelength کا relation الٹ ہوتا ہے اگر انرجی کم ہے تو wavelength لمبی ہے longer ہے وہ کہہ longer wavelength کی light ہونے کی وجہ سے ہمیں atom آم آم میکروسکوپ سے نظر نہیں آتا atom چھوٹا چھوٹا particle ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ایسی light چاہیے جس کی انرجی زیادہ ہو جس کی wavelength shorter ہو ہمیں وہ چاہیے ہمیں ایسی light چاہیے جس کی انرجی زیادہ ہو لیکن سورج کی روشنی کی انرجی کیا ہے کم ہے لائٹ کو invent کرنا ہوگا جس کی انرجی زیادہ ہے ہم نے جنابے والی وہ کہہ رہا ہے یہ بات آپ نے mcqs کے لیے یاد رکھ لینی ہینڈ لائن بھی کر لینی ہے آم میکروسکوپ جو ہے اس کی جو رینج ہے وہ 500 نینو میٹر تک ہے یعنی ایسا ایسا material جس کا size 500 نینو اس سے بڑا ہو یا یہ ہو وہاں تک یہ دیکھ سکتی ہے اگر 500 نینو میٹر سے کوئی چھوٹا particle آگیا یہ نہیں دیکھ سکتی اس کی range لکھی ہے میں نے up to یا above اس سے اوپر بڑا یا یہاں تک صرف یہ اس کی range ہے اس سے چھوٹا particle یہ نہیں دیکھ سکتی پھر وہ یہ کہنے لگا کہ اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں سب سے پہلے یہ فگر دیکھ لیں یہ جو فگر میں لکھا بھی ہے کہ ordinary microscope جو ہے microscopic view ہے یہ اس سے تو ہم دیکھ ہی نہیں نہ سکتے پھر ہم اس پرپز کے لیے ہم نے استعمال کی اس کا لفظ میں نام لکھ نہیں لگا electron microscope کیا لفظ microscope electron microscope electron microscope کو ہم نے select کیا ordinary سے ہمیں item نظر نہیں آیا ہم نے کیا ہم نے electron microscope کو select کیا electron microscope جو ہے شاہ باش یہ بات اپنے یاد رکھ ہی ہے کہ electron microscope میں ہم سورج کی روشنی کی بجائے ہم beam of electron استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں beam beam کہتے ہیں شوا کو electron کی ray electron کی شوا استعمال کرتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیں کہ to avoid the complication of ordinary microscope ordinary microscope کی complication سے بچنے کے لیے ہم نے select کر لی اور electron microscope میں ہم electron microscope میں ہم beam of electron استعمال کرتے ہیں instead of sunlight instead of white light سورج کی روشنی کی بجائے ہم beam of electron استعمال کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے microscopic photograph لیا graphite کا اور یہ جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے بک پر بھی available ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی fifteen million time large کی ہے magnify کی بڑا کی ہے تو پھر یہ چیز نظر آئی اور نظر ہمیں پھر بھی کچھ نہیں آ رہا ہے اگر آپ بک پر دیکھیں جو figure بنی ہوئی ہے یا میں نے بنائی ہے ہمیں اس میں shade نظر آ رہے ہیں بنی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے ہمیں کوئی item نظر نہیں آ رہا ہے وہ بھی کہتا ہے fifteen million time آپ کو پتہ ہے ایک million دس لاکھ کا ہوتا ہے اور ایک لاکھ کی نہیں کتنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد دس لاکھ پھر پندرہ million پھر بڑا کرنے سے ہمیں یہ نظر آیا تو item جو ہے وہ بہت چھوٹا particle ہے پھر کہہ رہا بیسویں صدی کے اندر تھوڑی تھوڑی development ہوتی گئی جیسے جیسے development ہوتی گئی تو scientist کے پاس instrument آتے گئے بیسویں صدی میں x-rays develop ہو گئی x-rays x-rays کے بارے میں detail پڑھیں گے chapter number five آپ کو سارا clear ہوگا x-rays studies میں ہم نے atom کو بہت ساری چیزیں ہم نے atom کی معلوم کی main دو چیز تھی ایک diameter of atom تھا جو ہمیں نظر آ گیا کتنا تھا two into ten is par minus ten سمجھ آگی بات کی اب یہ بات یہاں پہ یاد رکھ نہیں ہے یہ جو nanometer ہوتا ہے وہ آپ کو بتائیں ten is par minus nine کے برابر ہوتا تو یہ point two nanometer آ جائے گا یا پھر two ong strom بھی آ سکتا a naught two وہ one ong strom جو ہے ten is par minus ten meter کے برابر ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھ نا ہو کی ہو گی بات یعنی diameter کا ہمیں پتہ چل گیا کہ two into ten is par minus ten meter یا point nanometer یا two ong strom clear اور mass کی ہمیں range کا پتہ چل گیا کہ ten is par minus twenty seven سے لے ten is par minus twenty five kg کی range میں ہوگا اس کا mass kg range میں یہ mass کی range آگئی اور یہ diameter کی range آگئی یہ diameter آگئی کتنا diameter ہوگا اور یہ mass کی range آگئی اور یہاں پر وہ بتانا چاہتا ہے کہ one amu amu کہلاتا atomic mass unit amu atomic mass unit one amu برابر ہے one point six six بھی لکھ سکتے one point six seven بھی لکھ سکتے into ten is par minus twenty seven kg تھوڑی بہت variation fse میں دینی ہے مثلا اگر آپ اس کو gram وں میں کرو تو یہ کتنا ہو جائے گا ten is par minus 24 ہو جائے گا کلو گرام ہزار گرام کے برابر ہزار سے multiply کرو گے تو یہ minus 24 رہ جائے سمجھ آگی بات کی تو یہ یہاں پر ہمیں یہ بات ہوئی کلیر ہو گئی کہ one amu اب یہ سوال mcq میں آ جاتا ہے کہ amu کدھ دنے کے برابر ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ آسانی سے اس کو cover آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں مالکی اور کی طرف ایٹم کی جب بات کرتے ہیں شروع میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایٹم ایک ایسا particle ہے جو ازاد رہ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی رہ سکتا ایٹم کیا نہیں بھی رہ سکتا پھر وہ دیفینیشن کئی زمانے تک چلتی رہی اس کی پھر لیٹران وہ ختم ہو گئی پھر یہ دیفینیشن آگئی اب جب ہم مالکیول کی بات کرتے ہیں مالکیول کی لفظ مالکیول تو آپ کے ذہن میں جب بھی مالکیول کا نام آجائے آپ نے کہنا کہ یہ اپنا وجود ازاد قائم رکھ سکتا اپنا وجود ازاد قائم رکھ میں آپ کو ایک بڑی پیاری سی اگزیمپل سے سمجھا دیتا ہوں اگر میں آپ کی بات کروں سٹوڈنٹ آپ کے پاس گھر نہیں ہے آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہیں آپ کما نہیں سکتے آپ پیرنٹ لیکن اگر میں کہوں پیرنٹ کے ساتھ میں رہتا ہوں لیکن اگر میں کہوں یا مجھے کوئی کہے کہ تم ازاد رہ سکتے یس ای میری بات فالو کر رہی میں رہوں یا نہ رہوں وہ ایک الگ بات ہے ازاد رہنے سے مراد جس کو کسی کے ساتھ انٹریکشن کی ضرورت نہ پڑے جس کو کسی کے ساتھ فورس آف اٹریکشن کی ضرورت نہ پڑے کسی کے ساتھ لین دین نہ کر نہ پڑے وہ اپنا چلا سکے نظام بلکل یہی بات ہے مالیکیول کی وہ کہہ رہا ہے مالیکیول جو ہے وہ کنفورم ہے کہ وہ ازاد رہتا ہے مالیکیول کا وجود ازاد ہوگا خواہ اس کے نہیں ہونا چاہیے پیور سبسٹانس ہونی چاہیے پیور سبسٹانس کی وہ چھوٹی سے چھوٹا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل جو ازاد رہ سکتا ہو جو ازاد رہ سکتا ہو جو مالیکیول جب ہم بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر ایک ایٹم ہو تو اسی مالیکیول کو ہم مونو اٹومک کہیں کیا کہیں گے بولو یہاں میں نے دو اگزیمپل لکھی ہیں ان کو مونو اٹومک کہیں گے اگر دو ایٹم ہوں تو ہم اس کو ڈائی اٹومک کہیں گے اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو اس کو پولی اٹومک دو ایٹم ہوں تو ڈائی اٹومک تین ایٹم ہوں تو ویسے ٹرائی اٹومک بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دو سے زیادہ والے کو ہم پولی شمار کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جناب دو سے زیادہ ایٹم رکھنے والے مالیکیول پولی اٹومک یہ وہ کلاسیفکیشن ہے جو آن ڈا بیس آف نمبر آف ایٹم پر ہے ایٹم کی تداد کی بنیاد پر کلاسیفائی کر رہے ہو کس کی بنیاد پر ایٹم کی تداد نمبر آف ایٹم کی بیس پر ایک یہاں اس نے ذکر نہیں کیا وہ ہے ٹائپ آف ایٹم کی بیس پر کیا میری بات سمجھ میں آگئی یہاں اس نے ڈیٹیل میں ذکر نہیں بتایا میں تھوڑا تاچ دے دیتا ہوں دو ایٹم ڈا ایٹم 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 اگر ایک جیسے ایٹم ہوں تو ان کو ہم homo atomic molecules کہتے homo atomic homo homo اور اگر different ہوں تو اس کو hetero atomic molecules کہتے ہیں if the atoms in a molecule are same they are called homo atomic and if the atoms in a molecule are different they are called hetero atomic molecules ہو کیوں گی بات کوئی confusion ہے تو پوچھ اگلا point ہے جناب atomicity کسی molecule کے اندر جتنے بھی atoms ہوں گے کسی molecules کے اندر اس کو ہم atomicity کہتے ہیں definition لیف دیتا ہوں number of number of atoms in a molecule is called its atomic c کسی کسی ایٹم میں جتنے بھی ملکیول ہیں وہ اس کی atomic سی کلائے گا مثلا اگر آپ CH4 میں دیکھیں تو کتنے ایٹم ہیں چار hydrogen ایک carbon total پانچ ہے اس کی atomic سی پانچ ہے carbon ڈیک سی ڈ ایٹم سی تین ہے hydrogen کی ایٹروجن کی دو ہے helium کی ایک ہے تو کسی ملکیول کے اندر جتنے بھی ایٹم ہوں گے اس کو کہیں گے atomicity اب وہ یہاں پر بیان کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ ملکیول ایسے ہیں جو بہت بڑے ہیں they are very large they have very large number of ایٹم there are certain ملکیول کچھ خاص ملکیول ہیں جن کے اندر ایٹم کی تداد بہت زیادہ ہے ایسے ملکیول میکرو ملکیول کہلاتے ہیں گلوکوز نہیں گلوکوز میں تو تھوڑے سے گینے چونے جیسے پروٹین ہے جیسے کاربو ہائیڈریٹ ہے جیسے سٹارچ ہے کاربو ہائیڈریٹ میں میں جنرلی بات کروں کاربو ہائیڈریٹ سٹارچ ہو گئی لپڈ ہو گئی سمجھا گئی سکروز نہیں سکروز میں تو تھوڑے سے ایٹم سٹارچ کی بات کرو سیللوز کی بات کرو لپڈز کی بات کرو پروٹین کی کرو آگے فرکٹوز بھی چھوٹا اس میں بھی چھے کاربن ہے سارے سمجھا گئی بات کی اب وہ یہ کہہ رہا کہ مثال کی طور پر میں آپ کو یہ ایم سی کی میں آپ ہی جاتی ہے وہ کہہ رہا ہے ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن کیا بات کر رہے ہیں ہیمو گلوبن جو ہے اس کے اندر تقریباً ٹین تھاؤزنڈ ایٹمز ہوتے ہیں کتنے ایٹمز ہوتے ہیں ٹین تھاؤزنڈ دس ہزار ایٹمز ہوتے ہیں اور یہ ہائیڈروجن سے سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹائمز ہیویر ہے بڑا ہے سوری لارجر ہے سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹائم لارجر ہے دین ہائیڈروجن اب آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہیمو گلوبن کے اندر ٹین تھاؤزنڈ ایٹمز ہوتے ہیں اور یہ سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹائم بڑا ہے دین ہائیڈروجن اب یہاں پر ہیمو گلوبن کے بارے میں ویسے بائیو والے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہوگا لیکن بارال تھوڑا سا میں انٹرڈکشن بتا دیتا ہیمو گلوبن کیا ہے ہیمو گلوبن ہے کیریئر آف آکسیجن فرام لنگز ٹو دا آل پارٹس آف بارڈی میری بات فالو کر رہے ہیں ہیمو گلوبن جو ہے یہ بارڈی سے کیا کرتی ہے دیکھیں جیسے ڈالٹن لا کے مطابق پارشل پریشر آف آکسیجن کی وجہ سے لنگز میں آکسیجن چلے گی اب لنگز سے اس نے نکل کر پورے خون میں جانا پورے جسم کے ہر حصے تک منتقل ہونا تو ہوگا کیا کہ ہیمو گلوبن آکسیجن کے ساتھ مانڈ بنائے گی کیا بنائے گی اور آکسیجن کو بائنڈ کر کے موو کرنا شروع کر دے گی اور پورے بلڈ میں پہنچ جائے گی سمجھ آگی بات کی جب بلڈ میں پہنچے گی تو وہاں پر پھر آکسیجن کی سپلائی چلتی رہے گی آکسیجن کی سپلائی اور یاد رکھ لیں خون تو باڈی میں جائے یہ نہ جائے آکسیجن کا جانا ضروری ہوتا ہے پھر باڈی روان تازہ سارے اس کے پارٹس ایکٹیو رہتے ہیں ورنہ پارٹ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے کلیر ہوگی بات تو یہ تھا this was today's lecture اگر کسی student کا کوئی confusion کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں 68000 time بڑا ہے larger ہے than hydrogen pure substance کا مطلب کوئی بھی خالص چیز نہیں نہیں خالص چیز